سیو فرینڈز آپ سبھی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ایس ای لرننگ میں تو فرینڈز آج میں بہت ہی روچک کہانی سنانے والی ہوں اکبر اور بربل کی آپ یہ کہانی ان تک جرور سنیے گا اور جدی آج کی کہانی مرک وقتی بادسہ اکبر کو بہت سارے سوق تھے انہیں سترنچ کھیلنا اور پتنگ اڑانا پسند تھا انہیں ان دیسوں کی کہانیوں کو سننا بھی پسند تھا لیکن ان کا پسندیدہ سوق گھوڑوں کا تھا اس میں بھی اچھے گھوڑوں کا سنگرہ کرنا تھا ایک دن گھوڑوں کا ایک ویپاری محل میں آیا اس کے پاس بیچنے کے لیے گھوڑوں کا ایک سمو تھا بادسہ باہر آئے اور گھوڑوں کو دیکھا بادسہ اکبر نے کہا یہ بہت ہی سندر گھوڑے ہیں میں سارے خرد لوں گا کیا تمہارے پاس اور بھی ہیں ویپاری نے کہا نہیں مہاراج پر جدی آپ مجھے کچھ دھن دے دے تو میں افغانستان جا کر کچھ اور گھوڑے خرید کر لے آؤں گا اکبر نے گھوڑے کو سموک کے سارے گھوڑے لے لیے اور افغانستان سے ادھیک گھوڑے لانے کے لیے دو سو سونے کے سکھے دیے انہوں نے اسے پیسے دیے لیکن اس سے کوئی پرشن نہیں پوچھا یا بھی نہیں پوچھا کہ اس کا نام کیا تھا وہاں کہاں سے آیا تھا یا وہاں کہاں رہتا تھا گھوڑوں کے ویپاری نے پیسے لیا اور وہاں سے چلا گیا کئی دن کئی دن بیٹ گئے پر گھوڑوں کا ویپاری واپس نہیں لوٹا کچھ دینوں کے بعد اکبر نے بربل سے بھارت میں دس سب سے بڑے مرکوں کی ایک سوچی بنانے کے لیے کہا بربل نے یہ سوچی ترنت بنا کر بادشاہ کو سوکھ دے جیسے ہی اکبر نے سوچی کو پڑھنا شروع کیا وہ حیران رہ گیا اور پھر بہت کرو دیت ہوئے بربل نے اکبر کا نام سوچی میں سب سے اوپر لکھا تھا بربل یہاں کیا ہے پہسہ چلائے میرا نام سوچی میں سب سے اوپر کیوں ہے جہاں بنا ایسا اس لیے کیونکہ آپ سبھی لوگوں میں سب سے بڑے مرک ہیں بربل نے کہا تمہاری اتنی حمد کیسی ہوئی اکبر نے بربل کے سبدوں میں آہد ہوتے ہوئے کہا بربل نے آگے کہا مہاراج آپ نے ایک اجنبی کو اتنا زیادہ پیسہ دے دیا اور آپ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا کیا یہ مرکتہ نہیں ہے اکبر نے کہا جدی وہ آدمی گھوڑوں کے ساتھ واپس آ جائے گا تو کیا ہوگا مہاراج جدی وہ آدمی گھوڑوں کے ساتھ واپس آ جائے گا تو میں سوچی میں سب سے اوپر سے آپ کا نام ہٹا دوں گا اور اس کا نام لکھ دوں گا بربل نے کہا اکبر کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے واسطہ میں مرکتہ کی تھی دوسرین